ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈراما عشق مرشد چاہ گئے یار ویڈیو سکپ نہیں کیا کریں پوری دیکھا کریں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتے ہیں اور سپیشلی بلال عباس میں بہت زیادہ پسند ہے اور جس طرح انہوں نے ساری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا تو ان کے لیے سپیشلی ہم ویڈیو بنانا ضروری سمجھتی ہیں اہم سمجھتی ہیں کیونکہ وہ ہمارا لاو میں محبت کرتے ہیں اور انہی کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ بلال عباس صاحب نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور بولی وڈ گوین کرینہ کپور نے بلال عباس کے بارے میں کیا کہا یہ بھی آپ کو بتانے لگا ہوں بس چھوٹی سی ریکرسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ بھی بلال عباس کو میری دور پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو ٹانے کر کے لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا ناظرین میں آپ کو بتانے لگا کہ کرینہ کپور نے بلال عباس کے ریلیٹڈ کیا کہا ہے ڈراما عشق مرشد کی انہوں نے کتنی اپیسوٹز دیکھی ہیں اور اس ڈرامے نے ان کو کتنا متاثر کیا یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا باہر میں تھوڑا سا آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانے لگا کہ ڈراما عشق مرشد چھا گیا منگلہ دیش میں دیکھا جا رہا ہے وہ انکریز ہو رہی ہے کسی بھی ڈرامے کی جو ٹی آر پی ہوتی ہے نا وہ اس کی ڈیپینڈ کرتی ہے سٹوری پہ تو عشق مرشد کی جو سٹوری ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے بہت زیادہ لوگ اس سٹوری سے انٹرٹین ہو رہے ہیں اور کافی لوگ پسند بھی کر رہے ہیں ناظرین میں آپ کو بتانے چلوں کہ اس ڈرامے نے بلال عباس اور دورے فیشہ سلیم کو بہت زیادہ مقبولیت سے نواز دی اور اس کے ساتھ بہت زیادہ مڈی بھی کمائی ہے پیسے بھی کمائی ہے ناظرین میں آپ کو یہ بھی بہت زیادہ چلوں کہ جہاں لوگ اس ڈرامے کو بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں جلد ایک سوشل سارفین ایسے بھی ہیں جو اس ڈرامے کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلال عباس صاحب جو ہیں وہ اس ڈرامے میں اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے پہلے سے ایک نیو سنی ہوگی کہ سینئر ادھاکار وسیم عباس صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ بلال عباس اس ڈرامے میں اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیٹا میں معذرت کر دوں کہ آپ کو میں ایسا کہہ رہا ہوں لیکن مجھے ایسا لگ رہا کہ آپ اوور ایکٹنگ کرتے ہیں لیکن کیا کہہ سکتے ہیں ناظرین؟ سینئر ادھاکار ہیں ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں دل سے ریسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں بلال عباس بھی ہمارے ادھاکار ہیں اور یہ وسیم عباس صاحب ہمارے ادھاکار میں پسند ہے ہمیں فخر ہے ان پر پاکستان کا نام پرشن کر رہے ہیں ساری دنیا میں انہوں نے بہت سے ڈرامے بنایا ہیں لیکن ناظرین اب بات کرتے ہیں گولی وڈ کوئین کرینا کپور نے بلال عباس کے بارے میں کیا کہہ دیئے ناظرین سوشل میڈیا پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرینا کپور جو ہیں وہ بلال عباس کے سارے ڈرامے تو نہیں دیکھ رہے مطلب کہ اپیسور جو ہیں وہ عشق مشرد کی ساری تو نہیں دیکھ رہی لیکن کچھ ایسے شورٹس ہیں جو کرینا کپور نے بلال عباس کی ادھاکاری کے جور جس میں دیکھی ہیں اور بلال عباس کے دل پہنک آشک بن گئی ہیں ناظرین سوشل میڈیا پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کیونکہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی نیوز ہوتی ہیں جو ریل ہوتی ہیں اور کچھ ایسی نیوز ہوتی ہیں جو لوگ جہاں فیک پھیلا دیتی ہیں مطلب کہ ایک سوشل چھوڑ دیتی ہیں لیکن ناظرین جہاں تک مجھے لگ رہا ہے یہ نیوز سچی ہے کرینا کپور بلال عباس کو بہت زیادہ پسند کرنے لگ رہی ہیں ان کی ادھاکاری کے جور دیکھ چکی ہیں اور یہاں تک کہہ رہی ہیں کہ بلال عباس یو آر گوڈ مطلب تم اچھا کام کر رہے ہو تم اچھے ہو ناظرین میں آپ کو یہ بہتر دیکھوں کہ بلال عباس نے اس ڈرامے کے ذریعے ساری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیا بلال عباس کو سارے پاکستانیوں کی طرف سے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح بلال عباس مڑ چڑھ کر اس ڈرامے میں ادھاکاری کے جور دکھائے ہیں جس طرح دونے فیشان سلیم نے اس ڈرامے میں ادھاکاری کے جور دکھائے ہیں ناظرین کمال ہے کمال ہے کمال ہے کیسے لگی آج کی آپ کو یہ میڈیو ملتے ہیں انگلی میڈیو میں اس وقتے کا اپنے دوست بلاوہ حسین پان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ